تو دوستوں جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان پراؤگریس سے ایرر میں آپ کو کس طرح کیسے کنورٹ کرنا ہے اپنی پراؤبلم کو تو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہمارے پاس ایرر آ چکا ہے اب ایرر سے ہمیں یہاں پر create and link actions اکاؤنٹ پر کلک کر کے process پر کلک کرنا ہے آپ کو تو یہاں پر جیسی آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے کے بعد آپ کا done ہو جائے گا سیکنڈ سٹیپ تو یہاں پر آپ کے پاس verification کے لیے آپ کے جس موبائل پر آپ کا channel login ہوگا وہاں پر جاتا ہے verify آپ کو کرنا ہوتا ہے پھر یہاں پر یہ step آپ کے پاس آتا ہے you will be our restrict کہ آپ کا actions اکاؤنٹ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے یا پھر نہیں ہے تو میں یہاں پر کلک کرنے والا no i don't have an actions اکاؤنٹ اور اگر ہمارے پاس actions اکاؤنٹ ہوتا تو ہم yes پر کلک کرتے ہیں اب یہاں سے اگر آپ کے پاس gmail ڈی آپ دوسری link کرنا چاہتے ہیں اپنے channel والی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو یہاں پر use another account پر کلک کرنا ہوتا ہے اور اس کو password ڈے کر link کر لینا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس یہ adsense کا interface ہے یہاں پر اب آپ adsense اکاؤنٹ کو create کر رہے ہیں آپ کی دوسری gmail ڈی پر اور اس gmail ڈی کو آپ link کر رہے ہیں اپنے channel سے اور یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی جو channel کی gmail ڈی ہے اس پر آپ کے پاس double adsense اکاؤنٹ کی problem آ رہی ہے جو solve نہیں ہو رہی تو اس طریقے سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو یہاں پر اب جب آپ اس interface پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کے channel کی جو link ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے automatically اس کے بعد get more out of adsense کے آپ کے پاس یہاں پر چیز ہے آپ کو یہاں پر yes کر دینا ہے کہ آپ کے پاس feedback آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے adsense کا تو آپ کو یہاں پر simply yes کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر نیچے آپ کو اب اپنا country جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس country میں رہنے والے اور میں یہاں پر ان کا country select کر لیتا ہوں تو یہ یہاں پر ہے پی کے سے پاکستان کے تو ہم یہاں پر اس کو جو ہے وہ select کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو select کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو select کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہاں پر ایک agreement آ جاتا ہے جس کو آپ کو پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد yes i have read and accept the agreement آپ کو اس پر click کرنا ہے create account پر click کرنا ہے آپ کا adsense account create ہو جائے گا create ہونے کے بعد اب آپ کو یہاں پر payment method بنانا ہوتا ہے آپ نے بہر بہر ویڈیوز میں سنا ہوگا close کرنے کے بارے میں تو یہ آپ کو ساری details جو بھی مانگیں وہ آپ کو یہاں پر انٹر کر لینے ہوتی ہیں کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ verification ایک code آئے گا آپ کے number پر جو آپ نے adsense account یا اپنے چینل پر دیا ہوگا جو بھی code آئے وہ آپ کو verification کے لیے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد اب آپ کا adsense account جو ہوگا وہ link ہو جائے گا آپ کے youtube چینل سے اور آپ کا جو second step پر error ہے وہ done ہو جائے گا اور آپ کا چینل جو ہے وہ under review میں چلے جائے گا اور under review میں 24 hours میں آپ کا چینل جو ہے وہ monetize ہو جائے گا اگر آپ کے چینل پر آپ کا اپنا genuine content ہوگا تو under review میں آپ کے پاس کوئی problem نہیں آئے گی تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کا جو verification code ہو وہ آپ کو یہاں پر انٹر کر لینا ہوتا ہے اور وہی انٹر کر دیتا ہوں میں یہاں پر code کو submit پر آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے code کو ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد redirect ہو جائے گا آپ کے چینل پیج پر monetize پیج پر جو آپ کی monetization پیج open ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کے پاس چلے جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے help ملی ہوگی help ملی تو ویڈیو کو like کر دیں شیئر کر دیں دوستوں میں چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں new کسی problem کے ساتھ تو آج کے لئے تنا ہی خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں